اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آف کلاس سکس ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ورگ بک نربانے اردو کے صفات چبون اور پچپن کی دورائی کریں گے تو چلنے شروع کرتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس صفہ نمبر چبون کھولیے خلاصہ نگاری سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ خلاصہ نگاری کیا ہے خلاصہ نگاری کا مطلب یہ ہے کہ کسی تحریر یا تقریر کا مفہوم مختصر الفاظ یہ جملوں میں بیان کر دیں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کئی کئی الفاظ کا مفہوم ادا کرتا ہے مثلا کسی سے نہ ڈڑنے والا یعنی نہ ڈڑ بہت باتیں کرنے والا باتونی جس کا کوئی مول یا قیمت نہ ہو انمول جس شخص نے تعلیم حاصل کی ہو وہ اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے تعلیم یافتہ آدمی قابل عزت ہے اب ہمیں یہاں پر چند جملے دیئے گئے ہیں جن کو ہم نے مختصر کر کے ایک لفظ کی شکل پر لکھنا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک یہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے یعنی نہ ڈر نمبر دو میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام ایک ایسا خط بھیجا جس پر نہ تو اپنا نام درج کیا اور نہ پتا یعنی گم نام نمبر تین موت ایسی چیز ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی اٹل نمبر چار تصویر بنانے والے نے ایک ایسی تصویر بنائی کے اس جیسی اور تصویر نہیں مل سکتی مصور لاسانی نمبر پانچ ہمیں ایسے شخص کی ضرورت نہیں جو پڑا ہوا نہ ہو انپر نمبر چھے خاتم تائی بہت سخافت کرنے والا اور مہمانوں کی خاطر توازہ کرنے والا آدمی تھا سخی مہمان نواز نمبر سات وہ شخص جو دلسو تدریس میں مشغول رہتا ہو مولم نمبر آٹھ وہ اکثر ہماری گلی میں سامپ اور نیولے کا تماشا دکھاتا ہے سپیرہ نمبر نو اس کا گزارہ پرانے سامان کی خرید و فروخت پر ہوتا ہے کباریا نمبر دس وہ بڑی محنت سے لکنیاں کاٹ کر اپنا پیٹ پالتا ہے لکڑھارا دیر سٹوڈنٹس صفحہ نمبر چوبن کی دورائی مکمل ہوئی دیر سٹوڈنٹس صفحہ نمبر پچوبن کھولیے سابقے اور لاہکے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سابقے کیا ہوتے ہیں سابقہ بعض اوقات کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں مثلا کردار سے بد کردار سفر سے ہم سفر زرف سے کم زرف آشنا سے زود آشنا سب سے سر سبز کام سے ناکام ان مثالوں میں بد، ہم، کم، زود، سر اور نا جو ہیں وہ سابقے ہیں اب ہم سابقوں سے متعلق دی گئی مشک مکمل کریں گے درزیل سابقوں سے پانچ پانچ الفاظ بنائیے بد، بد کردار، بد زبان، بد نصیب، بد صورت، بد بخت ہم، ہم سفر، ہم جماعت، ہم محلہ، ہم خیال، ہم نام کم، کم ظرف، کم حوصلہ، کم اقل، کم حمد، کم خرچ زود، زود آشنا، زود حص، زود رنج، زود فہم، زود نویس سر، سرسبز، سربلن، سرچشمہ، سرتاج، سرباز نا، ناکام، ناکارہ، ناامید، نالائق، نادان اب ہم یہ جانیں گے کہ لاحقے کیا ہوتے ہیں لاحقہ جب کوئی علامت کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں مثلا در سے دربان، نعمت سے نعمت قدہ، سودا سے سوداگر، گل سے گلزار، دانش سے دانشور، زمین سے زمیندار ان مثالوں میں بان، قدہ، گر، زار، ور اور دار جو ہیں وہ لاحقے ہیں اب ہم لاحقے سے متعلق اپنی مشک مکمل کریں گے در سے لاحقوں سے پانچ پانچ الفاظ بنایے بان، دربان، گاڑی بان، مہربان، گریبان، شتربان قدہ، نعمت قدہ، بود قدہ، دولت قدہ، سنم قدہ، اشرت قدہ گر، سوداگر، کارگر، کیمیاگر، قلائیگر، زرگر زار، گلزار، چمنزار، ریکزار، مرخزار، لالہزار ور، دانشور، نامور، طاقتور، نکتاور، تاجور دار، زمیندار، تائیدار، پہرادار، مالدار، خاردار دیرے سٹوڈنٹس اس طرح صفحہ نمبر پچپن کی دورائی بھی مکمل ہوئی دیرے سٹوڈنٹس آپ کا آج کا ہمبرک یہ ہے کہ سابقے اور لاحقے کی تعریفیات کریں اور صفحہ نمبر پچپن پہ دیئے گئے سابقوں اور لاحقوں سے مزید نئے الفاظ بنانے کی مشک کریں اللہ حافظ